بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک دفعہ روم سے سفیر آ گیا مدینہ میں پہنچ کر پتا کیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر کہاں ہے لوگوں نے کہا کہ وہ تو بیت المال کے اونٹ چرانے جنگل میں گئے ہوئے ہیں روم کا سفیر حیران ہوا کہ وقت کے حاکم ایسا بھی ہوتا ہے کیا عمر فاروق سے کچھ ملکی معاملات پر بات کرنی تھی سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا دیکھا کہ عمر فاروق درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے مگر جنگل کا ایک شیر ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہرہ دے رہا ہے روم کے سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی روم کا سفیر چلانے لگا اتنے میں عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی پوچھا کیا بات ہے کیوں چلا رہے ہو سفیر نے کہا وا عمر تیری حکمرانی کہ جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا جملہ کہا کہ سونے کی تار سے لکھا جائے پھر بھی کم ہے فرمایا جو بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں روم کے سفیر نے بات چیت کی اور چلا گیا دوسرے دن صبح ہوئی عمر فاروق پانی کے مشغیزے بھر بھر کے غریبوں کے دروازے پر پانی پہنچا رہے تھے تو نوکرو نے کہا کہ امیر المومنین خزانے سے ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں آپ حکم کرو ہم پانی بھر دیتے ہیں اس پر عمر فاروق نے کہا برابر آپ ٹھیک کہہ رہے ہو مگر کل روم کا سفیر آیا اس نے میری تھوڑی تعریف کر دی اس سے میرے نفس میں کچھ اکڑ آ گئی اب غریبوں کا پانی بھر کے اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ عمر تو تو بادشاہ نہیں تو تو غریبوں کا غلام ہے ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے اچھی حکمران تھے جنت میں کس مذہب کے لوگ داخل کیے جائیں گے یہودی عیسائی یا پھر مسلمان اس سوال کے جواب کے لیے تینوں مذاہب کے علماء کو مدو کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے بڑے عالم امام محمد عبدہ عیسائیوں کی طرف سے ایک بڑے پادری اور یہودیوں کی طرف سے ایک بڑے ربی کو بلا کر ان کے سامنے یہی سوال رکھا گیا جنت میں کون جائے گا یہودی عیسائی یا مسلمان مسلمانوں کی طرف سے امام محمد عبدہ نے کھڑے ہو کر ایسا مدلل جواب دیا کہ محفل میں بیٹھے تمام ناکدین کے ساتھ عیسائی پادری اور یہودی ربی اپنا سا مو لے کر رہ گئے اور بغیر کوئی جواب دیئے خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے آپ کا جواب مختصر جامع معقولیت سے بھرپور عدب و احترام کے ساتھ رواداری کی امدہ مثال اور حکمت و دنائی کا مرکے تھا ان کے جواب نے سارے مسلمانوں کے ہنٹوں پر مسکراہت بکھیر دی اور یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا آپ نے فرمایا اگر یہودی جنت میں جاتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر نبی مبوس کیا گیا اگر عیسائی جنت میں جائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مخلوق کی رہبری اور ہدایت کے لیے نبی مبوس کیا لیکن اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم صرف اللہ کی رحمت کے ساتھ اکیلے ہی جنت میں جائیں گے ہمارے ساتھ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں جائے گا کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا اور نہ ہی ان پر ایمان لائے ہیں مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں